ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرکھیوں میں قطر سیہونیوں کے لئے خطرناک بن گیا تل عبیب نے جاری کی اڈوائزری سعودی ولی اہد نے ریاض میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ماشر پلان کا عجرہ کر دیا اسرائیل سعودیہ تعلقات بن سلمان آگ سے کھیل رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا یہودیوں پر ہٹلر نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا آزم خان اسلام امن کا مذہب دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں عجید دوبھال ججوں کی تقروری میں آنا کانی پر کورٹ برہم مرکز کو انتباہ شرمیلہ کے جانب پرگتی بھون کے محاصرے کی ناکام کوشش شرمیلہ کو حراست میں لے لیا گیا ویس آر کانگریس پارٹی حکومت جھوٹے پروپگنڈے کر رہی ہے کسانوں کو صفر شراف سوت کی اسکیم کانگریس پارٹی کی ایجاد کردہ ہے تلسی رڈی گے پی سی سی میڈیا چیئرمن جلانی باشا کی ریپورٹ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کر دیں قطر سیہونیوں کے لیے خطرناک بن گیا تل عبیب نے جاری کی اڈوائزری تل عبیب نے سیہونیوں کو ورلڈ کپ کے لیے قطر کے سفر کی بابت خبردار کر دیا ہے سیہونی حکومت کے انصداد دہشتگردی کے ادارے نے مقبوصہ علاقوں کے باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ورلڈ کپ گیمز دیکھنے کے لیے قطر کا سفر نہ کریں قطر میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ گیمز کے دوران سیہونی حکومت کے انصداد دہشتگردی کے ادارے نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سیہونیوں کو ممکنہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر ورلڈ کپ کے لیے قطر کا سفر نہ کرنے کی تلقین کی ہے سعودی ولی اہد نے ریاض میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ماشر پلان کا اجرا کر دیا ایک لاکھ سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع ہوں گے فراہم سعودی ویجن 2030 کے منصوبے کے تحت ڈیزائن ہونے والے پروجیکٹس میں ایک اور عظیم الشان پروجیکٹ کا اضافہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو ریاض میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ماشر پلان جاری کیا ہے سعودی خبر رسان ادارے اس پی اے کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جو اقتصادی و ترقیاتی کاؤنسل اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی مجلی سے انتظامیہ کے بھی سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر سے ریاض دنیا بھر کے لیے گیٹ بنے گا ٹرانسپورٹ، ٹجارت، وسیاحت کا انٹرنیشنل فرنٹ ہوگا انہوں نے کہا کہ ریاض کا نیا ائرپورٹ مشرق اور مغرب کو جوڑنے والے پل کا کردار ادا کرے گا انٹرنیشنل لوجسٹک سنٹر کی حیثیت سے سعودی عرب کی حیثیت مستحقم ہوگی اسرائیل سعودیہ تعلقات بن سلمان آگ سے کھل رہے ہیں امریکی جریدہ نیشنل انٹرسٹ ایک امریکی جریدے نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل سے سعودی شہریوں میں ناراضی پڑے گی اور محمد بن سلمان کا حشر انور سادات جیسا ہو سکتا ہے امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ نے سعیحونی حکومت کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کے بارے میں اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی ولی اہد اور موجودہ حکمران محمد بن سلمان کی جانب سے کیم ڈیوٹ کے طرز پر تل عبیب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں جس پر مصر کے سابق صدر انور سادات نے دستخط کیے تھے اس امریکی میگزین نے مزید تاقید کی محمد بن سلمان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اقدام انور سادات کے قتل کا باعث بنا جس نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے دنیا کا سب سے بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا ہوائی میں واقع دنیا کا سب سے بڑا افغال آتش فشاں ماعونا لاوہ پھٹ پڑا آتش فشاں ماعونا لاوہ چالیس سال بعد ایک بار پھر پھٹ پڑا ہے آتش فشاں پھٹنے پر قریبی آبادیوں کو الٹ کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ لاوہ کا بہاو زیادہ تر چوٹی کے اندر ہی ہے اور آبادیوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے آتش فشاں پھٹنے پر وارننگ الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں آبادیوں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے فی الحال انخلاء کے لیے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے یہودیوں پر ہٹلر نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا آزم خان رامفور اسمبلی سیٹ کے زمنی الیکشن میں اس پی امیدوار کی ہمایت میں عوامی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے آزم خان نے کہا کیا کوئی شخص یا حکومت اس قدر اتنا نیچے گر سکتی ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگے جیل پھر سے میرا انتظار کر رہی ہے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر وصابق کابینی وزیر محمد آزم خان نے کسی پارٹی کا نام لیے بغیر کہا کہ جس طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس طرح سے تو ہٹلر نے بھی یہودیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا تھا اس پی لیڈر نے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ عوام پر ظلم و زیادتی کرنا حکومتوں کا کام ہے اور اگر انہیں یہ پتا ہوتا تو وہ اپنے پچاس سالہ زندگی میں کئی اور تاریخ لکھ سکتے تھے کچھ مت سوچ رہا میرے لیے کچھ مت سوچ رہا میرے بارے میں بہنوں کچھ مت سوچ رہا میں کوئی انتظار اس بات کا کر رہا ہوں کس دن مجھے دیش نکالا ملے گا کیونکہ صرف ایک ہی ظلم باقی رہی آگے مجھے ہندوستان سے لکھا دیا میرا موٹ دینے تک ٹائل دیا میرے جی نے کہا اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے چاہتے ہیں ایڈیاں سارا سارا دن عدالت میں کھڑا رہتا ہوں میرے احباب میری بیوی میرے بچے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کونسی جیل ہوگی گنا چاہتے ہیں کہ کہاں آگے میں نے کیا کر دیا یہ تمہاری اچھائی کا سوچ کے میں نے کتنے لوگوں کو پرباد کر دیا میں ان سب سے معافی مانتا ہوں جو میری وجہ سے جیلوں میں ہیں جنہیں تکلیفیں میری وجہ سے پہنچی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کن پدلہ لینا چاہتا ہو تو میری جان حاضر ہے میری جان لے کر اپنا پسکورا تجھو اسلام امن کا مذہب دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں عجید دوبال دوبال نے مذہب کہا کہ جمہوریت میں جہاں دہشتگردی کی کوئی جگہ نہیں ہے وہی نفرت انگیز بیانات اور تقریر کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کی شناخت کر کے انہیں تنہا کیے جانے کی ضرورت ہے دنیا میں اسلام کی صحیح تشریف پیش کیے جانے اور اس کے موڈرن پہلو کو اجاگر کرنے کی شدید ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب کے لیے امن شانتی رواداری اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آیا ہے جس میں دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاد تکبر کے خلاف ہونے چاہیے انسان اور انسانیت کے خلاف نہیں ججوں کی تقریری میں آنا کانی پر کورٹ برہم مرکز کو انتباہ کہا کہ ہمیں اس پر کوئی فیصلہ سنانے پر مجبور نہ کریں تقریری کے موجودہ نظام پر وزیر قانون کے سخت تبصرے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اٹانی جنرل کو حکومت کو آگاہ کرنے کی ہدایت ججوں کی تقریری کے معاملے میں سپرین کورٹ اور حکومت آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ججوں کی تقریری کے معاملے میں سپرین کورٹ اور حکومت آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کالی جیم سسٹم پر وزیر قانون کرن رجی جو کی تنقید پر پیر کو سپرین کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اس بات پر ناراضی ظاہر کی ہے کہ کالی جیم کی سفارش کے باوجود حکومت اعلی عدلتوں میں ججوں کی تقرر میں تساہلی اور آناکانی کا مظاہرہ کر رہی ہے شرمیلہ کے جانب پرگتی بھون کے محاصرے کی ناکام کوشش شرمیلہ کو حراست میں لے لیا گیا پولیس نے وائی ایس آر ٹی پی صدر وائی ایس شرمیلہ کو پنجا گھٹا میں گرفتار کیا شرمیلہ نے وائی ایس آر ٹی پی کے کارکنوں کے ساتھ پیر کو پدیاترہ کے دوران اپنی کار اور مہم کی گاڑی پر حملے کے خلاف احتجاج کے لیے منگل کو پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کیا شرمیلہ نے کل حملے میں تباہ ہونے والی کار کو چلایا اور پرگتی بھون کے محاصرے کے لیے روانہ ہو گئی جب پرگتی بھون سوماجی گھڑا سے گزر رہی تھی پولیس نے شرمیلہ کو پنجا گھٹا میں روک کر گرفتار کر لیا ویوے کانندریڈی قتل کیس کیس ہیدر آباد کی سی بی آئی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم سپرین کورٹ نے کہا کہ گواہوں کی سہولت کے لیے کیس کو ہیدر آباد کی خصوصی سی بی آئی عدالت میں منتقل کیا جائے اس کے علاوہ تمام چار شیٹ اور سپلیمنٹری چار شیٹ وہاں منتقل کی جائیں سپرین کورٹ نے منگل کو رکون پارلیمنٹ اور آنڈرہ پردیش کے سابق وزیر وی ایس وی وے کانندریڈی کی قتل کیس کو ہیدر آباد کی خصوصی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے وی ایس آر کانگریس پارٹی حکومت جھوٹے پروپگنڈے کر رہی ہے کسانوں کو سیفر شراحصود کی اسکیم کانگریس پارٹی کی ایجاد کردہ ہے تلسی رڈی گی پی سی سی میڈیا چیئرمین جلانی باشا کی ریپورٹ آنڈرہ پردیش کانگریس کمیٹی چیئرمین میڈیا تلسی رڈی نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وی ایس آر کانگریس حکومت جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے کسانوں کو سیفر شراحصود پر لونز کی فراہمی کی اسکیم کانگریس حکومت کی ہے دوہزار گیارہ اکتوبر دو تاریخ کو اس وقت کے چیئرمین کرن کمار رڈی نے یہ سکیم شروع کی تھی یہ سکیم وی اصار کانگریس پارٹی کی نہیں ہے پاوکوڑکی موپاو مصالا نٹلو یہ روز سناؤ وڈی پتکم موجینجز وی ایرکاپا پربتتم مکھی ماندھی جگن موخن نٹیگاری مکھارا ویندامتو کوننی لکشلو کوننی کورٹل روپایلو پربتپ دناننی کچھو بیٹ்டی پرچار پرشار سادناللو یہ روز اڈویٹری موجینجز پاوکوڑکی موجینجز پاوکوڑکوڑکی موجینجز موسیقی اگے پترور 간 quienیاں Servi kinguje موسیقی 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 رونامارپی پلکم کندا موسیقی ناظرین یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات مزید خبروں کے لئے جڑے رہیں اوے کی نیوز کے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ ہمارے اس چینل کو لائک کریں